بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا پہلا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے تو وہ ٹاپک ہے جاپانی امن معاہدہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم یہ اس کے مطالق کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں جب اپنی یہ فور نمبر ویڈیو جوتی ہماری اس میں ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں آج اس کو بریف دسکس کریں گے کہ وٹ ایز جاپانیز پیز ٹریٹی تو جاپانی جو امن کا معاہدہ تھا وہ ہوا تھا آٹھ ستمبر انیس سو اکاون کو سان فرانسسکو میں جو کہ کلیفورنیا میں ہے اس میں بارت نے کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے نسائن کیا اور نہ اپنے مندوب جو ہے بیجے اس کے علاوہ یہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ انچاس نیشنز کے درمیان ہوا تا ستمبر اٹھ کو انیس سو اکاون کو کلیفورنیا یو ایس میں اور یہ ہوا تھا وار میموریل اوپیرا ہاؤس میں تو لہذا پاکستان نے اس میں شرکت کی اس کے پاکستان کے جو پہلے وزیر خارجاتے زفراللہ خان انہوں نے اس میں شرکت کی نہ صرف اس پر دستہت کیے بلکہ اس معاہدے کے حق میں بھی ایک بیان جو ہے اپنا جاری کیا اور وہ بیان کی جو شاٹ دو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے بتا رہتا ہوں کہ ایٹ واز اگوڈ ٹریٹی آفرنگ جسٹس اینڈ ری کونسیلیشن کہ یہ جو ہے ری کونسیلیشن یعنی صلح کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے ایک بہت اچھی ٹریٹی ہے یعنی معاہدہ ہے اس کے علاوہ اور تری سٹیٹس نے بھی ان کو ریفیوس کیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے اس میں تو ایک سویت بولک تھا چکو سلیویا سے چکو سلیویا تھا پولینڈ تھا اور ریشیا خود اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا اب جب انہوں پاکستان نے ان کو بغیر کسی شرط کی امریا کے ساتھ اپنی مدد کا اظہار کیا اور امریا کی مدد کی بغیر کسی شرائط کے تو اس سے ان کے ذہنوں پر مصبت اثرات پڑنے لگے لہذا دو سال کے بعد جب پاکستان میں خورا کی کمی آئی تو پاکستان نے درخواست لکھا جان فاسٹر کو جو کہ سکٹری آف سٹیٹ تھے امریکہ کے لہذا ان کو پاکستان کے وہ اخصانات یاد تھے لہذا انہوں نے پاکستان کی برپور امداد کرنے کا وعدہ کیا اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی رہنماؤں کی وجہ سے ہی جاپانی امن معاہدے کے لیے جو کانفرنس بلوائی گئی تھی جس میں کئی ایشیای ممالک کے مندوب شریک ہوئے اس طرح پاکستان اور امریکہ ان جاپانی ٹریٹی کی وجہ سے جیپینیز پیس ٹریٹی کی وجہ سے مزید سے مزید قریب آتے رہے کیونکہ پاکستان کے امریکہ نواز فیصلوں کی وجہ سے ہی دونوں ممالک ایک دوسرے قریب چلے آ رہے تھے اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا انخسار تا اس پر کہ ان کی اپنی مفادات اس پر وابستہ تھی کیونکہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ اگر آپ خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں تو اس میں پہلی بات جو ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جس طرح پریم چندر نے ایک کتاب لکھی ہے ملکی مفادات تو اس پرکاش چندرہ پرکاش چندرہ کی جو کتاب ہے انہوں نے اس پر یہ واضح بیان لکھا ہے کہ ملکی مفادات کو پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے لحاظ سے دوسرے مالک کے ساتھ اپنے روابط اور اپنے جو ہے معاملات توے کرنے پڑتے ہیں تو لہذا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جاپانی امن معاہدہ کے جو ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے ذریعے پاکستان اور امریکہ بھی کافی قریب تر آگیا تھا پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہی یہ سارے مندوب جو ہے بلائے گئے تھے اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ ریشیا چکس لوا کیا ریشیا اس قسم کے دو چار ممالک کوریا کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ معاہدہ کو جو ہے کچھ ڈس اگریمنٹ ہو گئے تھے لہذا اس لحاظ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاپانی امن معاہدہ ایک ایسا سٹپ تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ جو ہے بہت زیادہ قریب تر آ گئے تھے لہذا اب ہماری جو نیکسٹ ویڈیو پاکستان کے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے آئے گی تو وہ دوسرا دور شورے ہونے والا ہے دوسرا مرحلہ اور اس مرحلے میں ہم نائنٹین فیفٹی فور سے لے کر نائنٹین سکسٹی ٹو تک جتنے بھی پاکستان کے خارجہ پالیسی کے جتنے اصول بنے ہیں پاکستان کے خارجہ پالیسی کیسی تھی کس طرح روا دوا رکھی گئی کیا کیا نقصانات اٹھائے اس دور میں اور کیا کیا فائدے پاکستان کے ہوئے لہذا وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے لحاظ سے کریں گے بہت بہت شکریہ